بیٹھو ماجبین میں تو کہتی ہوں کہ تمہیں ہر لمحے ہر پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے ہیں جی آبا کوشش تو کرتی ہوں اکر اتنی بڑی عزمائش اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھی کیوں ہوا آخر ایسا کیا گناہ کیا جو اتنی بڑی سزا ملی ہے مجھے میرے نیت تو نیک کام کی تھی نا مجھے لگتا ہے کہ خدا کو اپنی بارگاہ میں میری حاجی کو بول ہی نہیں ماجبین یہ ایسی باتیں نہیں نکالتے مجھ سے ناشکری کی بڑی بات ہوتی ہے اللہ اپنے نیک بندوں سے ہی عزمائش لیتا ہے تم تو بہت قسمت والی ہو یہ کیسی قسمت ہے میرے میں دیکھوں ماجبین اگر تم بھور کرو تو اللہ نے تمہیں کتنے بڑے تھوکے سے بچا لیا ہے یہی سب حقیقت نگا کے بعد تم پہ کھلتی کیا کر لیتی تم یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو اللہ تعالی نے میری حصے میں ذلت لکھی اس کا میں کیا کروں اے ماجبین اس کے لئے تو میرے سر میں سوچونیاں مالو وہ تو سمیرا کسور ہے میری غلطی ہے کہ میں نے اس شمشاد دوں کے باس پہ بھروسہ کر لیا انجانے میں میں اپنی بچی کو ایسے کھائم دھکیلنے لگی تھی اے ماجبین میرا بستی چلتا ہے چلو بھر 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 بھرو نہیں شبرا تناپا اس میں آپ کا کیا کسور ہے اور اپنے جان بوجھ کر تھوڑی میرا برا چاہا ہے ساید قدرت کو میری عشوائی منظور دی ماجبین میں کیسی عشوائی ہے سب لوگ جانتے ہیں تمہاری پارسائی کا ہے تم کتنی پاک دامن ہوئے ہیں کھوڑ میں مو سے ایک لفظ دکالتے ہیں کہ میں اس کی زبان بودی سے کھیچنوں گا پریشان نہیں ہونا ہے تم اللہ کی گھر ضرور جاؤ گی میں ڈھونکے لاؤں گی اچھا رشتہ نہیں نہیں آپا اب میں شادی نہیں کروں گی اب میرے اندرنا ان سب سے دوبارہ گزرنے کی ہمت نہیں ہے نہیں دیکھو ماجبین یہ گناہ کی باتیں ہیں ہج کی نیت باندھی ہے تم نے پیچھے نہیں ہٹ سکتے گناہ ہوگا ماجبین ماجبین تمہیں یہ سب کچھ اس لئے بھگتنا پڑڑا ہے کہ تم اکیلی عورت ہو اکیلی عورت کتی بھی پارسا ہو پاک دامن ہو بدنامی کی چیٹے اسے بس ایک قدم کے فاصلے پہ ہوتے ہیں یہ قدم بڑھایا اور چیٹوں سے دامن تاروں گیا ٹھیک ہے یہاں بھی مجھ سے بڑھا بھی دروگ ہو جاتا ہے ماجبین ماجبین مایوس ہی کو نہ ہے ایسے مایوس نہیں ہونا یہ حج میں رہ گئے ہیں یہ کوئی پانچ مہینے تم دیکھنا ہفتے بھر میں میں تمہارے لئے ایسا اچھ رشتہ ڈھونکے لاؤں گی خود سے دیکھ بھال کے چھان بین کر کے لاؤں گی بس تم نے مایوس نہیں ہونا تم بس حج کی تیاری پکڑو نہیں اب میں ایک قدم دوبارہ نہیں اٹھاؤں گی اگر اللہ تعالیٰ کو مجھے اپنے گھر بھلانا ہوگا تو وہ کوئی رستہ نکالیں گے لیکن میں بار بار یہ ذلت مول نہیں لے سکتی میں آپ کے لئے چاہے بنا سکتا ہوں ہاں کیا کرو کہ شپرہ دنگی ہے کیسے سمجھاؤ گی ماجبینوں یہ تو سب کو چھوپڑ ہوتا نظر آرہے ہیں